بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج دی اینڈ ہونے والا ہے اے آر وائے کا انٹل کے اے آر وائے اب معافی مانگے گا اور وہ عمران خان کی طرف داری یا عمران خان کی سپورٹ چھوڑیں گے تو ان کو بحال کیا جائے گا یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح جیو کے ساتھ دو ہزار چودہ کے اندر ہوا تھا اور جیو نے بعد میں معافی مانگے اور معاملہ تیہ کیے آج جیو ٹھیکے دار بنا ہوا ہے ملک کے اندر ہمدردی کا یہی حال اب اے آر وائے کے ساتھ ہوگا آپ کی سکوین پر یہ نوٹیفکیشن چل رہا ہے اے آر وائے کا اے نو سی منسوخ کر دیا گیا ہے ایجنسیز کی ریپورٹ پر اور رانہ سناولہ کو ڈاریکٹ کیا گیا ہے ظاہر سے بات ہے سب کو پتا ہے کہ فیصلہ کس نے کیا اور کیا صورتحالہ بارحال رانہ سناولہ نے اس کو انٹیریر منسٹری کیونکہ ان کے انڈر ہے تو سیکیورٹی کلیرنس جو ہے وہ اس وقت کینسل کر دی گئی ہے یعنی اب اے آر وائے پاکستان میں بند ہونے جا رہا ہے اور اس کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی اے آر وائے کے چلنے کی ایک ہی صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ اے آر وائے اب معافی مانگے گا اور معافی ایک تو وہ آلیڈی مانگ رہے ہیں دیکھیں سلمان اکبال نے کلیر لی یہ بات کیا اور نے کہا ہمیں تو پتا بھی نہیں تھا ہمیں تو اگلے دن جا کر پتا چلا کہ شباز گل کے بیان کا یہ ہمیں کونسکونسی سے یہ معاملہ یہ چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی لیکن اب جو صورتحال پیدا ہوئی ہے دیکھیں اصل کھیلہ عمران خان کے خلاف گراغ ڈاؤن شروع ہوا ہے عمران خان کے خلاف آپ دیکھیں کہ اب تک عمران خان کو جتنی باتیں کہیں گئی وہ سب کے سب جھوٹی ثابت ہوئی ہے کوئی الیکشن کی صورتحال یعنی جتنے وعدے کیے گئے تھے عمران خان سے وعدے تھے سارے ابھی فیلال وہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آرے انٹل کہ عمران خان بہت زیادہ پریشر بلڈ اپ کرنے میں کامیاب ہو جائے اب اے آر وائی کا جہاں تک تعلق ہے تو دو چیزیں سمجھئے اگر مرضی کا سچ اے آر وائی بولے گا تو پھر اے آر وائی کی بھالی ہوگی یعنی آپ یہ مجھ سمجھئے گا دیکھیں عرشو شریع باہر بھاگ گئے ہیں اور وہ اس لیے گئے ہیں کیونکہ ان کی جان کو یہ آپ پر خطرہ تھا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اے آر وائی کے بہت سارے لوگ پاکستان سے جنرلسک کئی بزنس مین ایون کہ آپ اماجن کریں آپ کے ملکی حالت کیا ہو رہی ہے کہ سواد سے یعنی سواد کے اندر اب اس وقت جو معاملات ہے لوگوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہاں پر لوگ سڑکوں پر آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہو کیا گئے ہیں ٹی ٹی پی کو وہاں پر لائے گیا ان کی چیک پوست وہاں پر قائم ہو گئی ہے تو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ان کو لے کر کون آیا ہے ہم نے تو وہاں پر بارڈ لگائی تھی کوئی معاہدہ ہوا ہے کوئی صورتحال ہوئی ہے یہ جو ریجیم چینج آپریشن تھا اس کے اندر اے آر وائی کھٹک رہا تھا اس کو نہیں چھوڑنا دیکھئے جب تک اب ان لوگوں نے معاملات اور یا پھر کسی کی مرضی کا جب یہ سچ نہیں بولیں گے یا ان کی ڈائریکشن پر نہیں چلیں گے ان کی بحالی نہیں ہو سکتی یہ زیر میں رکھئے گا آپ کو نظر آئے گا اب اے آر وائی کو بند کرنے کا پورا پلان ہو چکا ہے وہ بند ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ صرف اور صرف تب بحال ہوگا بکہ تقریباً چار ساڑھے چار ہزار کے قریب اے آر وائی کے اندر ورکرز کام کرتے ہیں آپ جب ان کو بند کرتے ہیں تو سب سے پہلے امپیکٹ پڑتا ہے ان کی سالریز پر چار ہزار خاندان چلتے ہیں اے آر وائی سے اب اس صورتحال میں سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ ان کے ورکرز کو کوئی اور رکھنے کے لئے تیار نہیں ہے کہا یہ جائے گا کہ آپ نے ہر صورت معافی مانگنی ہے اور یقین دہانی کرانی ہے کہ اب آپ عمران خان کی بیک نہیں کریں گے آپ وہ نیرٹیو نہیں لے کر چلیں گے بس آپ نے بالنس رکھنا ہے اب ادھر کی بھی لگائے وہ جو ٹلک تھا وہ جو جھکاؤ تھا آپ کا عمران خان کی جانے وہ جب تک آپ ختم نہیں کریں گے اس کے بغیر بھالی نہیں ہو سکتی دیکھیں انقریب ان کو بین کیا جائے گا اور بین کرنے کے بعد یہ ری اسٹور بھی ہو جائیں گے یہ بھی ذہن میں رکھے گا ری اسٹور ہوں گے لیکن ٹرمز انکنڈیشن پر ہدایت ملے گی کہ عمران خان کو سپورٹ نہیں کرنا دیکھیں دو چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں یہ پروپوزل ایک بھیجا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر سوشل میڈیا پر اگر یہ چیزیں کنٹرول میں نہیں ہوتی اکاؤنٹس نہیں ہوتے تو بین کر دیا جائے سوشل میڈیا کو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بات مزاک ہوگی پاکستان میں کہیں نہ کہیں یہ پروپوزل ڈسکس ہوا ہے کہ ٹوٹر کو بھی بین کر دیا جائے فیس بک کو بھی بین کر دیا جائے اور یوٹیوب کو بھی بین کر دیا جائے گل کا جہاں تک معاملہ ہے تو شباز گل کا آپ یہ دیکھئے کہ ان کو سزا دے دیں تو مریم کا بھی سزا دے نا کیا مریم سے زیادہ الفاظ سے سخت نہیں اگر جو بات کہی تھی فضل اور امان اس نے کہا تو چودہ انگز کو منانا ہی نہیں ہے یعنی وہ پاکستان کے وجود کو نہیں مانتے تو کہا تھا کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہم نے منانا ہی نہیں ہے تو آپ نے اس کو بھی چھوڑا ہے اس نے تو کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے جنرل جو ہے یہ اسرائیل سے پیسہ لے کر سلتے ہیں اس کو تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا آپ نے مریم نواز کو نہیں کہا جس نے فوج کے کہا جوانوں کو کہ تم نے بڑوں کے بارے میں یہ کرنا وہ کرنا تو تقسیم پیدا کرنے کی گوشش کے نواز شریف اصل میں ان کو کچھ بھی نہیں کہنا آپ نے یہ ذہن میں رکھئے گا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیرٹیف آپ کے خلاف نہیں جا رہے یہ سارا جو نیرٹیف ہے اے آر وائی یہ آپ کے خلاف جا رہا ہے اس لئے مسئلہ آرہا ہے اب اے آر وائی کا ان کے اوپر کیا ہوگا دیکھئے جب ورکرز اور یہ آپ کا کام دھندہ یہ سارا بند ہو جاتا ہے جیو نے معافی مانگی تھی اور بعد میں جیو نے کون سی لائن لیتی یہ آپ سب اچھی طرح جاتے ہیں جیو نے وہی لائن لیتی جو پرو تھی چاہے گرچھرسے کے لیے لیے ہو پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا اب اس صورتحال کے اندر ڈیٹ دو سال میں وہ اپنی لائن پر واپس آگیا تھا اے آر وائی کی جو ریٹنگ ملی ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملی ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ملی ہے اب پرابلم یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو آپ بند کریں گے پرابلم صرف یہاں پہ ان کو یہ آرہا ہے کہ انٹرنیشنل پبندیاں لگ سکتی ہیں انٹرنیشنل سطح پر وہ کہیں گے کہ آپ نے سوشل میڈیا کو بند کر دیا آپ نے آواز دبا رہے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہومن رائٹس اور انٹرنیشنل سطح پر وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پورے کا پورا کنٹرول ہے آگئی آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا پورا کنٹرول ہے سوشل میڈیا کو پوری طرح اس پر ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اگلا جو نمبر ہے وہ یوٹیوب کا ہے وہ یوٹیوبرز کا ہے پھر اس کے بعد آلیڈی ان پر ٹریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر ٹوٹر پر فیس بک پر یہ جو کھیل شروع ہوا ہے اب یہ اصل میں تب ہوگا جب آپ معافی تلافی کریں گے اور نیرٹیف آپ وہ چلائیں گے جو کچھ چاہتا ہے تب آپ کی بحالی ہوگی اب اس صورتحال میں سلمان اقبال آلیڈی رابطے میں ہے یعنی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں چاہتے تھے ہم تو اس کو کنڈن بھی کر رہے ہیں وہ ای آر وی سارا کہا رہا ہے لیکن ان کی جان نہیں چھوٹی جائے گی ان کو پہلے اب سکھایا جائے گا سبق بند کیا جائے گا اور بند کرنے کے بعد ان کو کہا جائے گا کہ آپ اشورٹی دیں کہ آپ یہ نیرٹیف چلائیں گے اور یہ یہ نیرٹیف نہیں چلائیں گے اور عمران کان کی آپ فیور نہیں کریں گے فلانہ کریں گے بلکہ آپ کو دیکھئے ایک چیز اور بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ عمران کان پر کرٹسائز کریں گے تو آپ کی بحالی ہے یعنی آپ اندازہ کیجئے اس ملک کے اندر اب آپ یاد کریں تھوڑا سا بیچے چلے جائے وہ ٹرمپ نے کیا بات کی تھی ٹرمپ نے کہا تھا پاکستانی صحافی بڑے زبر جیسے ہمارے عام پر تو بہت زیادہ برے ہیں اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر گند گیا اور پاکستان میں میڈیا کو کنٹرول کیسے کیا جاتا ہے ایک وقت تھا کہ سی آئی اے ڈس انفرمیشن پھلاتی تھی پاکستانی میڈیا کے ذریعے اس میں بڑا نقصان ہوا لیکن اس کے بعد آج آپ ایون کے سوشل میڈیا پر بھی اگر حقیقہ ٹی وی سمیز سب کو سو باتیں پتا ہے اصلیت اور سچائی کی تو شاید دو یا تین سے زیادہ آپ کو سچائی نہیں بتا سکتے یعنی اس لیول پر آپ دیکھ لیں کہ خاموش ایک کریک ڈاؤن پوری دنیا کے اندر جو ہونا تھا وہ ہمارے ملک میں ہوا ہے اور اگلی صورتحال میں اے آر آئی کا جو بچنا ہے وہ بالکل نمکن سی بات ہے اور یہ بات عمران خان کو پتا ہے اور دیکھیں دو چیزیں تیہ ہو گئی ہیں عمران خان کو نہیں چھوڑنا اے آر وائی کو نہیں چھوڑنا سوشل میڈیا کو نہیں چھوڑنا اور امریکہ کا جو ایجنڈا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیں سواد کے اندر اور یہ جو جنگ ہے اب شروع ہونے والی ہے اور قوم کو کچھ نہیں بتایا جا رہا کہ ٹی ٹی پی واپس کیا سے آئی ہے اب سوال کوئی اٹھائے گا تو پھر اس کو کہیں گے یہ فلانی یہ ایسی بات کر رہے بھئی فوج نے قربانیہ دی اس کے بعد اربوں ڈالرز لگئے چھ سالے کے بعد ہم نے لگا یہ آئے کان سے ہیں ان کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے اب قوم کو نہیں بتائیں گے لیکن قوم پوچھے گی تو پھر جو اے آر وائی کا حال ہوا ہے وہی حال ہوگا یادا اس صورتحال میں پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ تباہی کے طرح جا رہے ہیں اور پتا سب کو ہے بولتا کوئی نہیں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی ٹو پوائنٹ او کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں